سب سے پہلے تو یہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے سیلیکٹڈ گوڈ نیوز آئی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھئے یہ سیلیکٹڈ گوڈ نیوز تو ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے سوری لیکن اس کی کچھ پرتیں ایسی ہیں جس کے اوپر کنفیوجن ہے یا کلیریٹی نہیں ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ ہم اپنے ناظرین کے لیے طرف اس کو تھوڑا سا کلیر اور واضح طور پر بیان کر دیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دو سو یونٹ تک بجلی جو استعمال کرتے تھے ان کو پچاس ہر روپے کی سبسیدی دینے کا فیصلہ کیا ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور اس سے دو سو یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو چار سے سات روپے فی یونٹ کے حساب سے وہ پیسے واپس ملیں گے یعنی جو ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا کافی چیخوں پکار تھی آپ کو پتا ہے کہ جو اوور بلنگ ہوئی ہے اس نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی تھی اور یہ اوور بلنگ جو ہے اس کے لیے ایک خفیہ طور پر ایک سسٹم ایمپلیمنٹ کیا گیا ڈسکوز کی طرف سے جس کو پرو ریٹا کھیتے ہیں پرو ریٹا سسٹم نے جو ہماری اطلاع ہے اس کے تحت تین لاکھ چھبیس ہزار تین سو پچاس سارفین جو ہیں وہ پرٹیکٹڈ کٹیگری سے ہی نکل گئے یعنی ان کے اوپر اب یہ پرو ریٹا سسٹم کیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب بڑا پچیدہ سسٹم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نے کم بجلی استعمال کی کسی نے اس سے زیادہ کی کسی نے سب سے زیادہ کی ایک الاتھی سے ہاں کو سب کو یعنی جو آپ کے لائن لوسز ہیں جو آپ کے بلنگ میں جو خامیہ ہیں ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ساروں کے اوپر وہ جتنی کنزیوم ہوئی ہے بجلی اس کے بل ڈال دو اچھا اس سے ہوا یہ کہ وہ لوگ جن کا بل آتا تھا دس ہزار روپے ان کو آیا پچیس ہزار روپے جنرلائز ہو گیا ایپسولوٹلی سب کو نقصان چیخیں ہیں کل ہم نے ذکر کی اترہ ہمارے ڈیکٹر پروگرام صاحب کا کہ جن کا بل تیئیس ہزار آتا تھا اس مہینے وہ تریپن ہزار روپے کا بل لے کے بیٹھے تھے سر پکڑ کے تو اس طرح ہی یہ this scandal is at the door of every second house ہر دوسرے گھر میں بجلی کے بل کو لے کے پریشانی جو ہے وہ لاکھ ہے تو ایک تو یہ پروڈیٹا سسٹم جو ہے یہ تین مہینے سے انہوں نے خود صحیح نافذ کر دیا تھا بغیر کسی اپروول کے بغیر کسی سمری کے ایک تو اس کو بھی حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت پر آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس کا objective بھی یہی تھا اضافی بلوں کو پاپس کیا جائے بندیے گئے ہیں ان کی جان اس عذاب سے چھڑوائی جائے دوسری بات ہے جناب آجائے ہیں سولر سسٹم پہ ہے جو ایک عام آدمی کی زندگی کو تھوڑا آسان بنانے کے لیے سولرائیزیشن کی جو کمپین حکومت نے چلائی ہے اس میں بھی پیچید کیا ہے اچھا مثال کی طور پر اس میں ایک اسطلاح یہ ہے کہ جو نون فائلرز ہیں ان کو تو بھائی ہم لون نہیں دینے والے ہیں جی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پچاس ہزار کی انکم والے تو گئے ان کو تو نہیں مل سکتا حالانکہ یہ غلط ہے اصل میں مس نومر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر پاکستانی شہری اس کی جتنے بھی آمدن ہو وہ فائلر بن سکتا ہے all you need to do is to file your return آپ یہ کہیں کہ میری انکم پچاس ہزار سے کم ہے لہٰذا میں تو وہ آٹ caminho آپ کو certificate دے دیں گے انکم ٹیکس والے FBI والے کہ آپ ابھی اس زد میں نہیں آتے یا آپ ابھی اس cover میں نہیں آتے ہیں لہٰذا آپ کو ہم ٹیکس دینے سے exempt کرنے but you become a filer by that by virtue of that you become a filer ہمارے ہاں کیونکہ culture نہیں ہے ٹیکس دینے کا اس لیے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے فائل کیا نہیں اور میری گچی پکڑنے کے لیے لوگ آئے نہیں this is a misnomer ہم نے ابھی بات کی ٹیلی فون کے اوپر میں اور یہ ڈیکٹر پروگرام سب بحث رہے تھے اس بات پر تو ہم نے پھر ایک سینئر جنرلسٹ ہے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں بہت واضح انداز میں سمجھایا کہ ایوری پاکستانی is entitled to become a filer لہذا یہ misconception ختم ہو جانا چاہیے سب بندرہ ہزار والا بھی filer ہو سکتا ہے اور اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اس لیے کہ ساٹھ چھے لاکھ جس کی سالانہ امکم ہے which means 50,000 روپیز پر مانت وہ تو اگزمپٹی ہے اس کو پر ٹیکس ہے ہی نہیں but by just filing a return you become a filer بخاری صاحب باتیں آپ کی اچھی ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو پانی کی بوتل ہے اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ پیکٹرل پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں اب آپ بات کر رہی ہیں انڈریکٹ ٹیکس آپ موبائل فون کا بیلنس بھی ڈال رہے ہیں تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں you are absolutely right this is called انڈریکٹ ٹیکس آپ جو چیز بھی بلا سے خرید کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ تو ہر ایک جگہ آپ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹیکس نیٹ تو اتنا ظالم ہے کہ اس سے آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں بچ نہیں سکے پرائیم سٹر صاحب جو ہیں وہ اس سے آگے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے اٹھائیس ہزار ٹیو ویلز جو ہیں ان کو سولر سسٹم فری دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن آج میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اسی لیے وہاں نشان لگا ہے انہوں نے کہا جی وہ اٹھائیس ہزار وہ ہیں جو بجلی کا بلی نہیں دے رہے ہیں جنہوں نے پانچ سالوں سے بھی لدا نہیں کیے انہوں نے کہا جی بجائے اس کے کہ وہ کنٹینیو رہے ہیں بجلی استعمال کرتا ہے بل نہ دیں ہم ان کو سولر پر ڈال کے اپنی بجلی تو بچا لیں بڑا بھاری نقصان ہوا اس سے دس سال میں پانچ سو عرب کا نقصان سا لیے مخالی صاحب لیکن یہ اچھی اپروچ ہے کہ ان کو آپ سولر دے دیں تاکہ وہ آپ کی کمز کم بجلی تو بچ جائے رہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں اور پیسے نہیں دے رہے ہیں اس کے چلیئے جی یہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ انہوں نے آج بات کی ہے جو پچھلی حکومت کی کارستانیاں کہہ لیجیے آپ یا ان کے جو کارنامے ہیں کوٹس میں کارنامے ان کا خونہ سا بیان انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی کہ نوے دن میں کرپشن ختم کرنے والے جو ہیں وہ بجائے اس کے کرپشن ختم کرتے ہیں ان کے خلاف بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز آئے ہیں وہ اس کی حوالہ دے رہے ہیں کہ گندم اور چینی کی درامت میں اور برامت میں جو بہران آیا تھا جو کرپشن کی ایک نئی داستان لکھی گئی تھی وہ بھی موجود ہے پھر انہوں نے کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز جو پاکستان کے خزانے میں آنے تھے جو وہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کے اس نے پکڑے تھے وہ کس طریقے سے پھر کسی ایک پراپٹی ٹائکون کے جرمانے کی مد میں جمع ہو گئے ہیں وہ سکینڈل بھی انہوں نے ریکال کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف سے باہدہ کر کے مکر گئے ہم نے بھوکتا وہ اور جاتے جاتے تیل کی قیمتیں بھی کم کر گئے حالانکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی تھی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی تباہ کاری وہ کر سکتے تھے وہ جاتے جاتے کر کے گئے ہیں حتیٰ کہ ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا ہمارے سونہ مہینے کی حکومت نے ان تھک میند کر کے جو لوگ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کی حکومت کا ناکام ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس حکومت میں ڈیفالٹ سے اپنی جان بچائی ہے اس سے بڑی کاروائی اور کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ریکال کر کے درو کر رہے تھے جو میرے خیال سے اب شاید سبی کو پتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی پوشیدہ بات تو نہیں رہ گی ٹھیک ہے اچھا جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو بجٹ لے کے آئے ہیں آپ اس میں بھی آپ نے سیلریڈ کلاس کی ایسی تیسی کر دی ہے ہو گئی ہے ایسی تیسی یہ کر دی ہے آپ نے جو مرضی کہلیں انٹینشن تھی یا نہیں تھی لیکن یہ سفر وہ کلاس کر رہی ہے اوپر سے جیسا آپ نے کہا کہ جس چیز کو ہاتھ لگا ہے آپ اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ نئے نئے ٹیکسز جو ایجاد ہو رہے ہیں اس سے عوام کی جان چھٹنے کا مجھے تو کوئی مستقبل قریب میں یعنی دکھائی نہیں دیتا کہ اس سے ہماری جان جو ہے وہ بچنے جا رہی ہیں لہٰذا ریلیف دینے کی اگر یہ اپروچ جاری رہتی ہے پرائیم ایسٹر صاحب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک سال کے عرصے میں فوری طور پر تو کچھ نہیں ہوگا سر آپ ایک سال کی بات کریں آپ مجھے یہ بتائیں تین مہینے کا ریلیف کس مد میں آپ کاؤنٹ کریں گے یوں گزرتے ہیں تین ماہ کریکٹ یہ گزرتے ہیں لیکن اس میں پھر ایڈ بھی تو نہیں ہو رہا نا جو ہو گیا سو ہو گیا نا وہ میں کہا نا وہ پرو ریٹر سسٹم جو ہے جو تباہ کاری کی باعث تھا وہ انہوں نے واپس دے لیا نا جی اب آپ جتنے بجلی خرچ کریں گے اتنے ہی پیسے دیں گے نا یہ بھی تو بہت بڑا ریلیف ہے کہ نہیں ہے یہ تو ہے ہمارے گوز میں کریں اور بل آپ کو پڑھتا رہے وہ صورتحال تو اب نہیں رہی آپ نہیں بھی اس کرتے تھے تو بلاتا تھا تو میں نے کہا نا کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو مزید تباہ کاری ہے اس سے آپ کی جان جو ہے وہ چھٹ گئی ہے میں میرے خیال سے اتنا آہ مارجن ضرور دینا چاہیے اس حکومت کو کہ ان کے جو فیصلے ہیں خاص طور سے پنجاب کے حوالے سے تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جارے جس سے پتہ لگے کہ جو یہاں اہم آدمی ہے اس کی زندگی میں مزید یعنی مشکلات پیش آئیں گی جو اقدامات مریم نواز کر رہی ہیں بظاہر اس وقت تک اس کا تاثر یہ ہے کہ وہ عوامی خدمت کے جذبے کی تحت کی جا رہی ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا سال ایک جو ہے بجٹ کا وہ کیسے گزرے گا وہ ابھی اس وقت تو ہم اس کا اندازہ نہیں کرسے گا تازہ تازہ واردات ہوئی ہے نا جی تو جب ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی تو وہ ہم عوام اناس تک پہچائیں گے فیلال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجلے کی مد میں ہم چاہے وہ پرو ریٹا سسٹم کو ختم کرنا ہے چاہے وہ دو سو یونٹ تک کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے چاہے وہ فائلرز کو لونز دینے ہیں سولرائزیشن کے لیے یہ اقدامات اپیرنٹلی پرو آم آدمی ہیں انٹی آم آدمی نہیں ہیں